اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ حسن کنجندگر المشہور پیر حسن تیلی یا حسو تیلی رحمت اللہ کا حوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین حضرت شیخ حسن کنجندگر اول چوک جھنڈا لوہاری منڈی میں دکان غلہ فروشی کیا کرتے تھے اب تک مشہور ہے کہ چوک جھنڈا کے خوجہ ہائے گندم فروش کم تولتے ہیں اور حسب رسم قوم اول حضرت بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے ایک روز اتفاقاً آپ نے بخدمت حضرت شاہ جمال صاحب رحمت اللہ حاضر ہو کر ارز کی کہ آپ مجھ کو خدا کا رستہ بتائیے اور کوئی نصیت فرمائیں انہوں نے فرمایا کہ برابر تولہ کر چنانچہ اس دن سے آپ نے اپنا یہ دستور مقرر کر لیا کہ ترازو اور سنگت ترازو ماں غلہ کے دکان میں رکھ چھوڑتے تھے جب خریدار آتا تو آپ اس کو کہہ دیتے کہ اس قدر نرخ ہے یعنی قیمت ہے اور گندم وغیرہ خود تول کر لے جاؤ کوئی مدت آپ نے یہ طریقہ جاری رکھا پھر تو خدا کے فضل سے ان کو اس قدر برکت ہوئی کہ سونے کے ہی باٹ اور ترازو بنوا لیے پھر ایک روز آپ نے ماں اس ترازو کے حضرت شاہ جمال کے پاس حاضر خدمت ہو کر ارز کیا کہ یا مولا مجھ کو اس قدر کشات کار دنیا ہو گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ ترازو اور یہ سونے کے باٹ دریا میں پھینک دو چنانچہ آپ دریا میں پھینک کر چلے آئے اتفاقا دو روز کے بعد کوئی کمہار دریائے راوی سے پار جا رہا تھا اس کے پاؤں میں چوٹ لگی جب دیکھا تو وہ سونے کے باٹ اور ترازو تھے وہ پہچان گیا کہ یہ حسو تیلی صاحب کی ہیں لہذا وہ ان کو آپ کے پاس لے آیا آپ پھر اس باٹ کو اور ترازو کو لے کر حضر شاہ جمال رحمت العلہ کے پاس حاضر ہوئے اور حیوال سنایا انہوں نے فرمایا کہ اے حسو دیکھنا سچ دریا میں پھینکا ہوا بھی ضائع نہیں ہوتا آپ خوش ہو کر واپس آئے اور تارک دنیا ہو کر خاندانے سوروردیا میں حضر شاہ جمال رحمت العلہ کے خادم ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ گندم طول رہے تھے اور حسب دستور دھارنے گن رہے تھے جب بارہ دھارنے طول چکے اور تیلوی دھارن کی نوبت آئی تو کسی نے ان کو بولایا اس وقت پلے دھاروں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کسی سے بولتے ہوئے کلام بھی کرتے تو وہ سبب اس کے کہ بھول نہ جائیں وہ ہی اپنے پرانی بولی بولتے رہتے یعنی دھارنوں کا شمار بار بار کرتے رہتے یعنی کہ اگر بارہ ہو گئی ہیں تو بات چیت کے دوران بھی وہ بار بار بارہ بارہ کہا کرتے خیر انہوں نے اس کے جواب میں چند دفعہ تیرہ میں تیرہ کہا انہوں نے اس کے یہ معنی سمجھے کہ یا الہی میں تیرہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور گندم فروشی چھوڑ دی بعد میں تیل بیچنا شروع کیا اور تمام تیلی آپ کے خادم ہوئے سیر العارفین میں مذکور ہے کہ حضرت حسو تیلی اور حضرت مادولال حسین ہم اثر ہیں حضرت لال حسین کا طریقہ مجذوبانہ کلند رانہ تھا وہ اسی راہ سے جہاں چوک جھنڈا میں حضرت حسو تیلی کا مکان تھا شورو غل کرتے ہوئے پیر علی مخدوم گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آیا جایا کرتے تھے ایک روز حضرت حسو تیلی صاحب نے ان کو فرمایا کہ اے لڑکے اتنا شورو غل مچاتے ہو یہاں سے نہ جایا کرو نیز اپنے ہاشیہ نشینوں سے فرمایا کہ مجھ کو یہ شخص کبھی مجلس نبوی میں نظر نہیں آیا اور یہاں نہاک اس قدر شورو غل مچاتا ہے دلال حسین رحمت اللہ علیہ نے ان کی تقریر پر کچھ توجہ نہ دی اور بدستور اسی راہ سے آمد و رفت رکھی حتیٰ کہ تین روز اسی طرح گزر گئے اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شب خواب میں حضرت حسو مجلس نبوی میں حاضر تھے یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ خرد سال لڑکا آ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو پیار کرنے لگے بات ازام وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت حسو تیلی کی خدمت میں آ بیٹھا جو بارگاہ نبوی کی مجلس میں بہت پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے بل لحاظہ جناب اس لڑکے کو گود میں لے لیا اس لڑکے نے حسب عادت یا ایسے بچے کرتے ہیں حضرت حسو کی داری پر ہاتھ مار کر چند بال اکھاڑ لیے اس کے بعد کئی روز کے بعد لال حسین شور و غل مچاتوے پھر چوک جنہ سے گزرے حضرت حسو تیلی صاحب نے وہی سخن مقرر فرمایا یہ سن کر حضرت لال حسین کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے میاں تم اس بات سے باز نہیں آتے آؤ ادھر دیکھو جب وہ پاس آئے تو وہی بال جو خواب میں انہوں نے مجلس نبوی میں حضرت حسو تیلی صاحب کی داری مبارک سے اکھاڑے تھے ان کو دکھائے وہ دیکھ کر پہچان گئے بے شک یہ وہی لڑکا ہے جو رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواب میں دیکھا گیا اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور غلبہ محبت سے فرمایا کہ حسو حسین حسین حسو اور انشاد کیا کہ جو شخص ہمارا خادم ہو رہے وہ حضرت لال حسین کا عدب پیروں کی طرح کرے حضرت حسو تیلی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وفات تین شاوال سن ایک ہزار تو ہجری ہے آپ کے خادم حضرت ساد اللہ برکا پوش ہمیشہ اپنے موں پر برکا رکھا کرتے تھے اور ان کی صدحہ اکرامات مشہور ہیں شیخ حسن تیلی کا مزار ایبٹ روڈ پر جانکی دیوی جمعیت سنگھ خیراتی حسفتال کے متصل ایک وسیعہ اہاتہ میں بلند چبوترے پر واقعہ ہے اور آج بھی مرچہ گا خاص و عام ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ